اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وزیر فرینڈز زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک چینل بنایا جائے اور اسے ارننگ ہی جائے جس طرح باقی لوگ یوٹیوب سے کمارہ ہیں تو یہ بلکل ٹیک سوچتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کو کس طرح کرے اور دوسرا کہ اس کا سیٹنگ کس طرح کرے بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا یہ ویڈیو ان تمام نئے اور پرانی یوٹیوبرز کیلئے ہیں جس نے اپنی چینل کی سیٹنگ نہیں کی ہے تو وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ یوٹیوب پر آ رہے ہو تو کامیابی کے صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے محنت تو دوستو محنت کرنی ہے جاندار کونٹینٹ بنانی ہے اس کے بعد آپ کا چینل گروہ ہوگا اور آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں رکھ سکتا دوستو یوٹیوب کورس کی آج یہ پہلی ویڈیو ہیں اور اس پہلی ویڈیو کے اندر ہم دو چیزیں سکھیں گے یہ جی میل اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے دوسرا ہم نے اس کو سکھے اور کس طرح کرنا ہے ٹو سٹی فیریفیکیشن کو کس طرح انیبل کرنی ہے اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل پہلے سے بنا ہوا ہے تو بھی آپ نے اس ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے کیونکہ آپ کو جو چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ساری پروسس آپ اپنے موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلے ہم آ جاتے ہیں گوگل کروم بروزر میں دوستو آپ اپنے موبائل سے بھی یہ سیٹنگ کر سکتے ہو اور لیپ ٹاپ سے بھی دونوں کا طریقہ بتا رہا ہوں بروزر میں آنے کے بعد جو آپ کی جی میل آئی ڈی کا لوگو بنا ہوگا یہاں پر رائٹ سائیڈ پہ سائن ان کا آپشن آ رہا ہے یہ آپ کا پہلے سے کوئی ایمیل لوگن ہے تو وہاں پر ایک ایمیل کا لوگو آ رہا ہوگا یا اس طرح بلینگ سرکل آپ کے پاس شو ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح نارٹ سائن ان کا وینڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر نیچے میرا ایکاؤن جو پھلے سے بنا ہوا ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے لیکن میں نے ایک نئے ایکاؤن بنانا ہے تو میں ایٹ کے اوپر کلک کروں گا ایٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سائن ان پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر ایمیل آر فون میں اگر آپ کے پاس آلریڈی جی میل کا ایکاؤنٹ ہے تو یہاں پر ایٹ کر کے نیکسٹ کریں لیکن ہم نے ایک نئے جی میل ایکاؤنٹ بنانا ہے اب یہاں پر نیو جی میل ایکاؤنٹ کیوں بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے جن لوگوں کی جی میل آئی ڈیز نہیں بنی ہوئی ہے یا یوٹیوب چینل کے لیے وہ الگ سا جی میل آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ نے ایک نیا جی میل ایکاؤنٹ بنانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے create ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فارمائی پارسنل یوز کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا create a google account اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا نام لکھیں تو میں فاسٹ نام وزیر لکھتا ہوں جی میل بناتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے گوگل کہتا ہے کہ آپ کا یوزر نام پہلے سے یوز ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے یوزر نامیں کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کر دیجئے گا یعنی اس میں کچھ لیٹر دو دفع لکھیں جیسے میں نے وزیر میں آئے کی جگہ ای بھی لکھی ہے اور وہ بھی ڈبل لاسٹ نام میں رحمان لکھتا ہوں یہ چینل کا نام نہیں ہے یہ گوگل اکاؤنٹ کا نام ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام لکھنا چاہتے ہو لکھ سکتے ہو یہاں پر پہلے لیٹر کو میں capital کر دوں اس کے بعد اس کو بھی capital کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے date of birth چوز کرنی ہے میں یہاں پر random date of birth چوز کر لیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس وجہ سے آپ نے اپنی original date of birth لکھنی ہے یہاں پر آپ نے gender چوز کرنا ہے اس کے بعد next کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو available gmail account کے options دے گا کہ آپ یہ email address رکھ لیجئے لیکن مجھ یہ نہیں چاہیے میں create your own gmail address کے اوپر کلک کروں گا تو آپ نے کوش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا جو gmail account لکھنا ہے یا gmail address بنانا ہے وہ آپ نے اپنی channel کے نام سے related نہیں بنانا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم جو channel بنا رہے ہیں میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں مسٹر سکسس تو میں یہ نہیں کروں گا کہ یہاں پر لکھ دوں مسٹر سکسس 450 ایسا کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے different نام سے gmail account بنانا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ hicker جو ہیں وہ پھر آپ کی account کو hick نہیں کر سکتے تھوڑا سا tough gmail address بنائیے گا اور ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ نوٹ پیٹ پر save بھی کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کہے گا کہ password choose کرے تو ہمیشہ password strong choose کیجئے گا میں let's pause آپ کو سکھانے کے لیے یہاں سے کوئی بھی password choose کرتا ہوں میں show password پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی gmail id کا strong password set کیا ہے اب اس طرح اپنے password میں capital اور small letter کے ساتھ ساتھ symbols کا use کریں next کے اوپر کلک کریں next کرنے کے بعد confirm that you are not a reboot تو یہاں پر آپ اپنا phone number aid کیجئے جو آپ use کر رہے ہو کیونکہ اسی number پر آپ کے پاس ایک code آئے گا phone number دینے کے بعد next کریں آپ جیسی ہی next کریں گے تو آپ کے number پر code آ جائے گا اب اس code کو آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے اس کے بعد next کریں next کرنے کے بعد اب یہاں آپ کو کہے گا کہ aid recovery email تو یہاں پر کوئی اپنا recovery email add کریں اکثر دوست یہاں پر ایک سنگین غلطی کرتے ہیں کہ جب recovery email کا پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر وہی email add کر دیتے ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں ایسے میں تو آپ کی gmail id تو بن جاتی ہے لیکن جب کبھی موبائل تبدیل کرتے ہیں یا موبائل گم ہونے کی صورت میں جب کسی دوسری موبائل میں اسی ID کو لاغین کرنا ہوتا ہے پھر چونکہ recovery email بھی وہی ID ہوتی ہے جو آپ recover کرنا چاہتے ہو تو code بھی اسی ID پر جا رہا ہوتا ہے تو پھر account recover نہیں کر پاتے اور اپنی ID اور اس میں موجود data سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو recovery email کبھی بھی وہی ID نہ رکھے آپ اپنی ہی کوئی دوسری ID رکھ سکتے ہیں یا گر میں کسی کا بھی لیتے ہیں مات بندی کی ID رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا دوسرا email ایڈ کر دوں گا وزیر رحمان ایڈا ریٹ جی میل ڈاٹ کام آ کے پاس اپنا کوئی بھی دوسرا email ہے تو یہاں پر ایڈ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کا چینل ہک ہوتا ہے یا پاسورٹ بھول جاتے ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ایزی لی اس سے آپ recovery email کے true اس کو recover کر سکتے ہیں اس کے بعد next کریں next کرنے کے بعد یہ آپ کو کہے گا add phone number یعنی یہاں پر اپنا phone number ایڈ کریں یہاں پر ایک اور ضروری بات کی recovery email کے ساتھ recovery mobile number بھی ضرور اپنی ID میں add کریں تاکہ آپ کے پاس دو options ہو account record کرنے کے لیے اگر آپ کی gmail account میں recovery email اور number add نہیں ہے تو ضرور add کریں کیونکہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور اگر آپ کی gmail ID اور اس میں موجود data عام نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نظرانداز کر سکتے ہیں یہاں پر میرا number already add آ رہا ہے میں simply یہاں پر next کروں گا یہاں پر get more from your number یہاں پر نیچے more option آپ کو نظر رہا رہی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے اندر کیا ہے add my number for account security only میں اس option کو select کروں گا اور اس کے بعد done کے اوپر کلک کروں گا next کرنے کے بعد یہ آپ کو کہے گا review account info یعنی اپنے account کو review کر لے review کرنے کے بعد next کے اوپر کلک کریں next کے بعد یہ آپ نے privacy and trams پڑھنی ہو تو پڑھ لیں اور اس کے بعد نیچے i agree کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ next کرتے ہیں آپ کا ایک simple gmail account بن جائے گا یہاں پر error آ گیا تو یہاں سے بیک جائیں گے اور اس gmail ID کو چھے کرتے ہیں کہ ہماری gmail account بن چکا ہے تو آپ نے google chrome میں آ جانا ہے اور write site کونے میں اس لوگوں کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے add پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے sign in پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ابھی نیا gmail ID بنائی ہے اس کو یہاں پر add کریں گے پہلے ہم نے create account پر کلک کیا تھا چونکہ اب ہماری gmail account بن چکا ہے تو اب اس کو یہاں پر add کریں گے اس کے بعد next کریں یہ دیکھیں ہمارا gmail account بن چکا ہے یہ اوپر show ہو رہا ہے یہاں پر gmail ID کا password دیں گے جو آپ نے set کیا ہے اس کے بعد next کریں next کے بعد yes im in کے اوپر کلک کریں جیسی ہے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس نئی gmail ID سے google chrome میں add ہو جائیں گے آپ right side اوپر کونے میں logo کا sign چیک کر سکتے ہیں کہ logo کا color change ہو چکا ہے اس کے بعد got it پر کلک کریں اس کے بعد done کریں تو ہم completely اپنی نئی gmail account سے login ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر بہتی important security setting کرنا باقی ہے تاکہ اپنی gmail account کو مزید secure کر سکیں اس کے لئے آپ نے دوبارہ آپ کی جو نئی gmail ID ہے اس logo کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے manage your google account کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے security کے option پر کلک کر دینا ہے security کے option میں آنے کے بعد نیچے آپ نے دیکھنا ہے two step verification کہاں پر ہیں یہ ہے two step verification two step verification is off یہ ابھی disable ہے اس کو on کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لازمی ہے اس پر کلک کریں protect your account with two step verification اس کے بعد آپ نے get started کے اوپر کلک کر دینا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی ای میل کو کوئی لگن کرے گا چاہیے اس کو آپ کی ای میل کے پاسورٹ کا پتہ بھی ہو تو آپ کے فون نمبر پر ایک code آئے گا جب تک وہ code نہیں لگائیں گے تو پاسورٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کے ID کو کوئی بھی لگن نہیں کر سکتا یہاں پر ہم پاسورٹ ای میل کا لگائیں گے اس کے بعد next کریں یہاں پر میں پہلے سے ریکاوری ای میل میں اپنا فون نمبر دے چکا تھا تو اس لئے یہاں پر automatic two step verification میں بھی آ گیا اگر آپ نے جی میل آئی ڈی create کرتے وقت اپنا فون نمبر نہیں کیا ہے تو یہ آپ کے پاس خالی آئے گا تو آپ نے پھر یہاں پر اپنا فون نمبر دے دینا ہے یہاں پر فون نمبر دینے کے بعد text message already select ہے یہاں پر ہم next کر دیں گے next کرنے کے بعد آپ کی اس نمبر پر ایک code آئے گا تو ہمارے موبائل میں code آ چکا ہے اور اس code کو ہم یہاں پر انٹر کریں گے جب آپ اس code کو انٹر کریں گے اور next کریں گے تو آپ کی two step verification on ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے turn on پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح interface open ہو جائے گی یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس two step verification کی details ہوگی اس کے بعد password ہے پھر two step verification میں آپ نے جو نمبر دیا ہوگا وہ شو ہوگا پھر recovery phone number اور recovery email id بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں two step verification کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ اپنے جی میل کو کسی دوسری device میں login in کرنے لگیں گے تو آپ کی جی میل اور موبائل کے اوپر ایک code آتا ہے اس پر آپ click کرتے ہیں yes it's me تب آپ کا جی میل login ہوگا ورنہ موبائل کے بغیر آپ جی میل کسی دوسری device میں open نہیں کر سکتے دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں جی میل ایکاؤنٹ بنایا ہے اور اس کو سیکیور کرنا آپ کو سکایا ہے یہ یوٹیوب کورس کی پہلی ویڈیو تھی اس کورس کی باقی ویڈیو بھی میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کیسے لگی ہے اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں تب تکیلی اللہ حافظ موسیقی